اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نے شمار کیے ہیں ایک معاشرتی نظام ہے اس سے بھی پہلے آئلی نظام ہے خاندانی نظام ہے پھر معاشرتی نظام ہے پھر اقتصادی یا معاشی نظام ہے پھر سیاسی نظام ہے یہ تمام جو نظام ہیں یہ جب تک کہ اللہ کی حاکمیت کے تابع نہیں ہوتے تو گویا کہ اجتماعی سطح پر تو توحید نہیں ہے وہ تو شرک ہے افراد جو ہیں اکیلے اکیلے اس میں ہو سکتے ہیں وہ واحد ہوں اور وہ کس سکر میں ہوں گے جبکہ وہ تن مندھن اس باطل اور مشرکانہ نظام کا قدعہ کمہ کر کے اور وہاں توحید کا نظام قائم کرنے کے لئے لگے ہوئے ہو انہوں نے اس کے اندر لگا دیئے ہو تب تو وہ ہے موحد ورنہ تو وہ مشرک ہے اگر مشرکانہ نظام کو انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا اسی مشرکانہ نظام میں وہ اپنی دور دھوک کر رہے ہیں پاؤں پھیلانے کے لئے جائداد بنانے کے لئے اپنے کوئی پروفیشن میں شائن کرنے کے لئے کسی اور معاملے میں ساری بھال دور اس کے لئے ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس نظام کو ذہنت قبول کر لیا تو جنہوں نے اس تاغوت کو قبول کر لیا انہوں نے اللہ کا انکار کیا چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں بلکہ تحجد بھی پڑھتے ہوں تو اقامت دین کی اس طرح اس صورت میں آ رہی ہے اور اقامت دین کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف یہ ویسے تو دو صورتوں میں سے ایک ہے جس میں پانچ حروف آئے ہیں ایک ہم پڑھ چکے ہیں قافہ یا عین صاد لیکن یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حامیم علیدہ اور عین سین قاف علیدہ تو دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی یہ منفرد ہے کہ جو حروف مقتعات و مشتمل ہیں مجھے اس سورہ مبارکہ سے بھی جو ایک خصوصی مناسبت ہے میں ارز کریں دوں کہ سب سے زیادہ تو سورہ حدید لیکن مکی قرآن میں سورہ حدید کا جو متوازن اور اس کا جو بدل ہے وہ سورہ شورہ ہے جو مقام سورہ حدید کو حاصل ہے بدلی قرآن میں وہی مقام سورہ شورہ کو حاصل ہے مکی قرآن میں اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تقریباً یہ جبنی ہے اس سے اس کی آیات ہیں 29 اس کی آیات ہیں 33 اور چونکہ مکی قرآن جو ہے وہ دمنا ہے مذہبی قرآن سے اپنے حجم کے اعتبار سے قَذَالِكَ يُحِئِ الَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ قَذَالِكَ اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ اے نبی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے وہ اللہ جو العزیز ہے الحکیم ہے اب یہ قَذَالِكَ کسی طرح اشارہ ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ تھے اس وقت ان کے سامنے تھا کہ اس طریقے سے حضور کہتے تھے مجھ پر وحی آئی ہے اور ایک سورہ مبارک کے آخر میں بھی آ جائے گا وحی کی قسمیں جن کا کہ میں نے اس تعرف قرآن ورلیکٹر میں ذکر کیا تھا تو وہاں آگے جا کر آ جائے گا کہ وحی کس کس طور سے آتی ہے انسانوں پر آتی رہی ہے تو قَذَالِكَ کی تشریح اس صورت میں وہاں ملے گی لَهُ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْدُ اسی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں وَهُوَ الْعَلِيُّ رَعْزِيمُ اور وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت عصمت والا ہے تَقَادُ سَمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَا مِن فَوْقِهِنَّا آسمان قریب ہیں کہ اوپر سے پھٹ پڑے یعنی اوپر ان کے اتنا بوجھ ہے اتنا وزن ہے اتنے فرشتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا یا سربت سجود نہ ہو یا کھڑا نہ ہو قیام میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ ایک کیفیت ہے وہاں پہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں کوئی جانتا ہی نہیں سوائے خدوث کے تو وہ پھٹ پڑنے کے تیار ہیں بَلْمَلَائِقَةُ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِن یہ سورہ مومن میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اہلِ زمین میں سے جو اہلِ ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں بَلْمَلَائِقَةُ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِن وہ اپنے رب کی تصمیح کے ساتھ ہم بھی کرتے ہیں وَيَصْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الَّرْضِ اور زمین والوں کے لیے جو زمین میں ہیں اہلِ ایمان ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں عَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ آگاہ ہو جاؤ یقین اللہ ہی غفور ہے اللہ ہی رحیم ہے وَالَّذِينَ تَخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اور وہ حسنیاں جنہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا اولیاء حمایتی مددگار بچانے والا شافع اور ان کے ذریعے سے تقرم حاصل کر لیں گے اللہ حفیظن علیہم اللہ تعالیٰ خود ان کا بینگران اللہ ہے وَمَانْتَا لِهِمْ بِوَكِيل اور اے نبی آپ کو ان کے ذمہ دار دئی ہے وَقَذَالِكَ وَحِنَا عِلَيْكَ قَذَالِكَ پھر آگیا ہے جیسے قَذَالِكَ پہلی آیت میں تھا اور یہ ساتھویں آیت میں بھی ہے لِتُنزِرَ اُمَّ الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا تاکہ آپ خبردار کرنے بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ سب سے بڑی بستی سب سے اہم بستی یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص کے آیت نمبر 69 میں آیا تھا حتی نبعصہ فی ام بہا رسولہ جو بھی علاقہ ہے اس کی جو مرکزی بستی ہے ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ اس کی مرکزی بستی کے اندر رسول نہ بھیج دیں تو اب یہ ام القرآن ہے جو عرب کے لئے ام القرآن ہے ویسے یہ پوری دنیا کا ام القرآن ہے لِتُنزِرَ اُمَّ الْقُرَا اگر حضرت عادم واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ بیت اللہ حضرت عادم کا بنایا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا جو ہے واقعتاً ام القرآن پھر یہی ہے بیت العقیق بہت پرانا گھر تاکہ آپ خبردار کریں ام القرآن کے رہنے والوں کو وَمَنْحَوْ لَهَا جو ان کے اردگرد ہیں یہ مفہوم پہلے بھی آ چکا میں نے اردگرد جو ہے وہ تو دائرے کھینچتے جائیے تو پوری دنیا اس میں آ جائے گی وَتُنزِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ اور خبردار کرنا ہے اس جمع ہونے والے دن قیامت کا دن لَا رَيْمَ فِي جس میں کوئی شک نہیں ہے فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرُ اور ایک جماعت ہوگی جو جہنم میں جائے گی وَلَوْ شَعَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّتُمْ وَاہِدَتَنُ اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک امت بنا دیتا سبھی مومن ہوتے وَلَاكِ يُدْخِلُ مَنْ يَشَعَوْ فِي رَحْمَتِهِ لیکن نہیں یہ تو اللہ تعالی داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے جو خواہش بند ہوتا ہے جو اس کے قیمت ادا کرنے کو تیار ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے یہ مفت میں وہ اللہ تعالی اپنی رحمت اور اپنی جنت جو ہے مفت میں جاننے کو نہیں ہے اس نے نہیں بنائی ہے جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرے پھر اس کے قیمت ادا کرے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُزَمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ وَزْظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٌ اور جو ظالم ہوں گے مشریک ہوں گے کافر ہوں گے ان کا پھر نہ کوئی ولی اور حمایتی ہے اور نہ کوئی مندگار ہے ابھی تخبو من دونہ ہی اولیاء دوبارہ وہی بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے کہ اپنے اور حمایتی اختیار کر لی ہیں فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّو تو ایک کا مقلوع اللہ ہی ہے ولی ایک ہی ولی ہے بس اس کو پکڑو اسی کو اپنے ولی مانو اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَرُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ اِلَى النُّور وَهُوَ يُحِي الْمُوتَى وہی ہے جو زندہ کرے گا بردوں کو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر اور وہ ہر چیز پر قابر ہے صدق اللہ العصیم